اسلام علیکم ناظرین میں ہوئی شاتح سین آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان تازہ ترین سورتہاں سے آپ کو گا کرتے چلیں ہائی کورٹ کی پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی جازت دینے کی ہدایت ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق نے اس علی انتظامیہ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے جو شرائط آئیت کرنی ہے وہ کر دیں کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ جلسے سب نے کیے ہیں انتظامیہ، قائد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں پی ٹی آئی کے وکیل رہنما شیر افزل مروت کا کہنا تھا کہ ہم اب 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگام آرائی نہ ہو سرکاری وکیل نے کہا کہ سیکیورٹی خرشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی پہلے بھی ان کو جو اجازت دی گئی اس کی خلاف ورسی ہوئی تھی جس پر جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ جو شرائط نورمل ہوتی ہیں وہ لگائیں اس میں کوئی ہرش نہیں گیر ممولی شرائط آئید نہ ہو جس ٹینڈر آور ہوتے ہیں اس کے مطابق اجازت دیں جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ پہلے والے چیف جسٹس بھی جلسے کی اجازت دیتے رہے ہیں میں نے بھی آرڈر کیا ہے سرکاری وکیل نے کہا کہ گزشتہ روز دہشتگردی کا ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے جس پر عدالت نے کہا زندگی رکتی تو نہیں ہے چلتی رہتی ہے ہم نے اسی طرح دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے سرکاری وکیل نے عدالت سے استدعہ کی کہ مجھے ہدایت لینے کا وقت دے دیں جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کی رضا مندی نہیں مانگ رہا فیصلہ میں نے کرنا ہے عدالت نے زلہ انتظامیہ کو ہدایت کی کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے جی تو نازی یہ تھی تازہ ترین صورتحال جس سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے تھے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گلف پاکستان اسی کے ساتھ آئی شاہ تحسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ